ہمسکار ساتھیو آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل ٹاکنگ جی کے پر دیکھیں آج جو بی ایس ٹی سی کا پرویش یہ دو جار بیس کا پیپر تھا وہ میں آج آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کیونکہ کئی بار ایکزام میں ایسا ہوتا ہے کہ جو پچھلی ایکزام تھی اس کے کیوشن ریپیٹ کر دیے جاتے ہیں اور وہ آپ کو دو چار نمبر کا فائدہ دے جاتے ہیں تو پچھلی سال کا جو پیپر ہے وہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اس میں آپ کو جو اس کے کیوشن ہے وہ آپ کو یاد رکھنے ہیں اور ان کے اتر ہے وہ آپ کل کے جو ایکزام لگے گا اس میں یہ ریپیٹ ہو سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ جو جکے کے کیوشن وہ لے کر آیا ہوں کیونکہ پچھلی بار جو پیپر تھا اس میں پیپر نہیں ملا تھا اس لئے جو کیوشن جکے کے تھے وہی میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں تو یہاں پہ پہلا کیوشن دیکھئے کوٹا کی ستھاپنا کس نے کی تھی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کوٹا کے ستابنا راو مادو سنگھ تھے انہوں نے کوٹا کے ستابنا کیتے اس کے بعد میں دوسرا کیوسن ہے کہ راجستان راجستان راجے ابلے کاغار کا جو مکھیلے وہ کہاں استیت ہے تو اس کا مکھیلے بکانیر میں استیت ہے اس کے بعد میں تیسرا کیوسن دیکھئے کہ کچامن کھیال کے پرمو کلاکار کون ہے جو چیترام حمید بیک تاراچند ہے یہ کچامن کھیال کے مکھے کلاکار ہے تو اسے کیوسن میں جیسے کچامن کھیال کے بارے میں پوچھا ہے تو آپ کو جو پرمو کھیال ہے ان کے جو کلاکار ہے ان کو ایک بار سے ریپٹ کر کے جانا ہے اس کے بعد میں دیکھیں راجستان میں لگنے والی انتراشتری سیما کتنی ہے تو 1070 کلومیٹر راجستان سے انتراشتری سیما لگتی ہے جو کی چاٹھ جلو سے لگتی ہے اس کے بعد میں پانچوہ کیوسن دیکھئے کہ راجستان میں ورطمان میں کتنے ٹائگر ریجرب ہے تو ورطمان میں راجستان میں تین ٹائگر ریجرب ہے تو یہ کیوسن آپ کو یاد رکھنا ہے اور تینوں ٹائگر ریجرب ہے ان کے نام بھی آپ کو یاد رکھنے اس کے بعد میں دیکھیں راجستان سبت کا پریوک سروپرثم کس نے کیا تو کرنل جیمز ٹوڑ تھے انہوں نے راجستان سبت کا سروپرثم پریوک کیا اس کے بارے میں اس کے علاوہ کرنل جیمز ٹوڑ کے علاوہ جو رائی تھان راج پھتانا ان سبتوں کو کس نے کہا یہ بھی آپ کو ڈھیان رکھنا ہے اس کے بعد میں دیکھیں کہ راجستان کا راجی ورکس کون سا ہے تو خیجڑی راجستان کا راجی ورکس ہے اب آپ کو یہاں پہ جو راجستان کے پرموک راجی ورکس ہے یا راجی پسو راجی پکسی جو بھی ہے وہ آپ کو یاد رکھنے اور اس میں آپ کو ایک بات اور یاد رکھنے کہ جیسے خیجڑی کا وانسپتک نام ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنے جتنے بھی راجی ورکسی راجی کے جو پرموک چن ہے وہ آپ کو یاد رکھنے جیسے کیجڑی کا وانسپتک نام ہوتا ہے پروشیپس سینیری تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنے اس کے بعد میں دیکھئے سب سے ہلکی داتو کون سی ہے تو لیتھیم سب سے ہلکی داتو ہے اس کے بعد میں دیکھیں احیچ ستر پور اس کا پراشی نام کیا تھا تو ناغور ہے اس کو احیچ ستر پور بہت بار ریپیٹ ہو چکا ہے تو گیاروہ کیوشن دیکھئے جیلو کی نگری کسے کہتے ہیں تو ادھے پور کو جیلو کی نگری کہتے ہیں ملیناجی کا میلا کہاں لگتا ہے تو تلوڑا بارڈ میر میں ملیناجی کا میلا لگتا ہے اس کے بعد میں دیکھئے کیوشن کی جودپور پرجامندل کی ستھاپنا کس نے کی تھی تو جو مکے پرجامندل وہ آپ کو یاد رکھنے ہے جی ناران گیاس نے جودپور پرجامندل کی ستھاپنا کی اس کے بعد میں دیکھے ماروار پرجامندل یہ کس کے دوارہ لکھی گئی تو مہنوت نینسی اس میں مہنوت ہے مہنوت نینسی ہے انہوں نے ماروار پرجامندل اس کے علاوہ جو مکے مکے گرنت وہ آپ کو یاد رکھنے ہیں اس کے بعد میں دیکھے جنگل کی جوالہ کے نام سے کس ورکش کو جانا جاتا ہے اس کے بعد میں دیکھے اس تاقلا کہاں کی پرشد ہے جو کی اوٹ پر نکاش کا کاری کیا جاتا ہے اس کے بعد میں دیکھیں حرودہ سمیلن کب آیوجیت کیا گیا تھا 17 جولائی 1734 سمیلن آیوجیت کیا گیا تھا اس کے بعد میں دیکھے سانجی پوزن کس کے دوارہ کیا جاتا ہے تو جو کواری کنیائی ہوتی ہے ان کے دوارہ سانجی کا پوزن کیا جاتا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد میں دیکھئے اگلا کیوشن ہے راجستان میں راجستان کا راجے خال کھیل کیوشن دیکھے راجستان مانو آدھکار آئیو کی اسطحب نہ کب ہوئی تھی تو اٹھارہ جنوری انیس سو ننیان میں کو راجستان مانو آدھکار آئیو کی اسطحب نہ ہوئی تھی اس کے بعد میں جو پرثم مانو آدھکار آئیو کی ادھک تھی وہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے باد میں دیکھئے اگلا کیوشن ہے راجستان کا پرثم ساکھا کب ہوئا تھا تیرہ سو ایک میں راجستان کا پرثم ساکھا ہوئا تھا جو کی رنثم بور میں ہوا تھا اللہ دین کھل جی نے آکرمن کیا تھا رنثم بور کا راجہ اس سمی تھا جو ہمیر دیو چوہان وہ یہاں کا راجہ تھا اس کے اگلا question دیکھیں کھمبو کی چتری کہاں استیت ہے کھمبو کی چتری تو اس میں تھوڑی سی question میں mistake آگئی یہ کھمبو کی چتری نہیں یہاں پہ کتے کی چتری آئے گی کتے کی چتری کہاں پہ استیت ہے تو سوائی مادو پر میں کتے چتری استیت ہے اگلا question دیکھیں آدی واشیوں کا کھمب کہاں آئیوجیت کیا جاتا ہے تو آدی واشیوں کا جو کھمب ہے وہ بنیشور دھام ڈونگر پڑ میں آئیوجیت کیا جاتا ہے اگلا question دیکھیں اسی کمبو کی چتری کہاں پہ استیت ہے اسی کمبو کی چتری الور میں تو اسی میں بھی سب سے پہلے آتا ہے اور الور میں بھی آتا ہے اس پرکار سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ اسی میں پہلا اکثر اے ہے اور الور میں پہلا اکثر اے ہے اس پرکار سے اسی کمبو کی چتری الور میں ہو جائے گی اگلا question دیکھیں بالاتل سب بیتا کہاں استیت ہے تو بالاتل سب بیتا ادھے پور میں استیت ہے پنو وڑا کس کا پر چی نام تھا دو دو کیوشن آ چکے ہیں اس پہلا کیوشن تھا اہی ستر پور کس کا پر نام تھا وہ ناغور کا تھا اور یہاں پہ آ گیا پنو وڑا کس کا پر چی نام تھا تو آپ کو جو پر چی نام تھے وہ بھی آپ کو یاد کرنے ہیں اس کے بعد میں دیکھیں راستان ویت آیوگ کی ستھاپنا کب کی گئی تو 1955 سے پہلے آیا تا کیوشن کی جو راستان مانو آدھ کار آیوگ تھا اس کی ستھاپ کب کی گئی تھی تو آپ کو ایک بار ریپیٹ کر لینا ہے راستان کا تاج محل کسے کہا جاتا ہے تو راستان کا تاج محل اب لیمینی کا محل ہے اس کو کہا جاتا ہے جو کہ کوٹا میں استیت ہے اگلا دیکھیں تیس و پولیس 2019 تھی اس میں بھی ایک کیوشن آیا تھا تو آپ کو جرور یاد رکھنا ہے گرا شیئر جاتی کا لوگ نرطے کیا ہے تو وال را نرطے تو اس میں آپ کو ملتے ہیں اس میں گرا شیئر جاتی کا لوگ نرطے کون سا ہے تو اپسن میں تھا وال نرطے یہ صحیح چطور گر میں بیڑھلا سیمینٹ کا کار کان اس کے لئے وائٹ سیمینٹ اور جتنی بھی سیمینٹ کے کار کان اگلہ دیکھیں اجمیر راستان میں کب ہو آتا تو ایک نومبر 1906 کو اجمیر راستان میں کیا گیا اس پہلے کیا تھا یہ کندر شاشت پردیش تھا اگلا پہلے دیکھیں تیسرا کیوشن ریپیٹ ہو چکا ہے جو آئے ہو گئے اس میں سے 2005 میں راجی شوشن آئے ہو کی ستھاپ نکھے گئی تھی تو آپ کو پرموک آئے ہو گئے اگلا کیوشن دیکھیں جاتو کے پلیٹو کے نام سے کون سا ساسک پرشید ہے جاتو کے پلیٹو مہاراج جو سورج ملتے بردپور کے ساسک وہ جاتو کے پلیٹو کے نام سے پرشید ہے اگلا کیشن دیکھیں راستان میں کل کتنی چھاؤ نہیں تھی تو راستان میں کل چھ 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 مہ شی رات اگلا کیشن دیکھیں مہارانہ پرتاب کا اگرگامی ساسک کون سا ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہے درگاد سرہ ٹھوٹ جو کی مار وار کا سا سکتا اگلا کیشن دیکھیں گلیچے کہاں کے پرشید ہے تو جیپور کے گلیچے پرشید ہے یہ آپ کو یاد رکھ لینا یہ بھی دوسرا کیشن یہاں پہ ریپیٹ ہو چکا اس سے پہلے اس تک لگا کیشن آیا تھا وہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا دیکھیں کہ مہارانہ مہاراجہ ادھے سینگھ کا ساسن کال کہاں تک تھا تو پندرہ سو چالے سے پندرہ سو بہتر تک جو کی مہارانہ پرتاب کے پتہ تھے ان مہارانہ ادھے سینگھ کا ساسن کال کہاں تک تھا تو پندرہ سو چالے سے لے پندرہ بہتر شوی تک ان کا ساسن کال تھا اگلا دیکھئے راستان کا سب سے بڑا کرسی پھارم جو سورت گھر گھنگا نگر میں استید ہے راستان کا منی ہجورہ کہا جاتا ہے اگلا دیکھے تھے وکلا کہاں کی پرشید ہے پرتاب گھر کی تھے وکلا پرشید ہے اگلا دیکھیں تھے وکلا والا یہ تیسرا کیوشن آ چکا ہے آپ کو اس پرکار سے پرم کلا کرتیا ہیں وہ آپ کو یاد ایک بار ان کا ریویزن کر لینا ہے چھتر دیوتاو کو کہا جاتا ہے تو پابو جی کو لکس من کا اتار کہا جاتا تو دیوتاو سے دو کیوشن آ چکے ہیں آپ کو ایک بار ریویزن کر لینا ہے اگلا دیکھیں نرتے کا سرم اور کس نرتے کو کہا جاتا ہے اگلا کیوشن دیکھیں پھول ری آبوشن کہا پڑھنا سمگا وہ کیو پرشید ہے تو کیونکہ یہ ونسپتی رہی تھے یہاں پہ ونسپتی نہیں پائی جاتی اس لئے یہ پرشید ہے اگلا دیکھیں بلو پوٹری کا سمبند کس سے ہے تو جو کرپال سنگ سکھا بھوتو کا قلعہ کہا پر ہے تو بھانگر درگ جو بھوتو کا قلعہ کہتے ہیں اس کے بعد میں اگلا کس دیکھیں بندولال بھٹا چارے آیوگ جو کی بہت چچت آیوگ تھا یہ کس سے سمبند ہے تو بجولیا کس آندول تھا اس میں بندولال بھٹا چارے آیوگ کی ستھاب کی گئی تھی تو ہنمان گڑ میں ہے گو گ می اس تیت دیکھیں کٹار گڑ کا سمبند ہے تو کمبل گڑ کے درگ ہے اس میں ایک محل ہے کٹار گڑ محل اس کو کٹار گڑ کہا جاتا ہے جو کمبل گڑ کے درگ سے سمبند ہے اگلا question دیکھیں اس تھا پتے کلا کا جنگ کہا جاتا تو مہارانہ کمبل کو اس تھا question ہے جو آیوگ سے repeat ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں راستان راج نیرو آیوگ کی ستھاپ نا 1994 میں ہوئی تھی تو آپ کو آیوگ ہے ایک بار اچھے سے رٹ لینا ہے کیونکہ یہ چوتھا question جو آیوگ سے پوچھا گیا ہے اس پرکار سے آپ کو بیس سی چھوڑ سکتے ہو اور اس پرکار سے آن ایک ویڈیو دیکھنے کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو آپ اگر یہ آپ کی اگزام میں مہد پرون ہو سکتی ہے تو آپ اس کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور